اور چین میں کرونا وائرس سے مزید 35 افراد جان کی بازی ہار گئے وائرس میں مقدلہ ایران کے رکھنے پارلیمنٹ چل بسے امریکہ میں بھی خطرناک وائرس سے پہلی ہلاکت ہو گئی خطر میں کرونا وائرس کا پہلا کے سامنے آ گیا چین میں کرونا سے امواد کا رکس جاری ہے جان لیوہ وائرس سے مزید 35 افراد لکمہ ایزل بن گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2870 ہو گئی چین میں کرونا وائرس کی ویبا پھوٹنے سے لے کر اب تک 89824 کیس رپورٹ ہوئے جبکہ 49000 سے زائد مریضوں کو ہسپتالوں سے دسچارج کر دیا گیا صحت پانے والے افراد کو گلدستے بھی پیش کیے گئے صحت یاب ہونے والے افراد کا کہنا تھا کہ وہ شدید بھی مارتی سوچتے تھے شاید کبھی گھر واپس نہیں جا سکیں گے لیکن ڈاکٹرز اور طبیعی عملہ انہیں موت کے موز سے نکال لائے ادھر کرونا وائرس میں ابتلاع ایران کے رکن پارلیمنٹ چل بسے ایران میں خطرناک وائرس سے انواد کی تعداد 43 ہو گئی امریکہ میں محلی کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت سامنے آگئے حکومتیں تصدیق کر دی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والا شہری کنگ کیونٹی کا رہائشی ہے جس کے کلیفورنیا اوریگن اور واشنگٹن میں چار مزید افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دوسری جانب قطر میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی 36 سالہ قطری شہری کچھ ہی عرصہ قبل ایران سے وطن واپس آیا تھا قطری وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کی حالت مستحقم ہے قطر میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد سعودی عرب خلیج کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں ابھی تک اس وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا فرانس میں بھی کرونا وائرس کے پھیلاو کو روپنے کے لیے بڑی عوامی اجتماعات پر پابندی آیت کر دی گئی ہے فرانسیسی وزیر صحت نے کہا کہ ملک بن محدود جگہوں پر پانچ ہزار سے زائد افراد کے اجتماعات منصوب کر دی جائیں گے